اسلام علیکم میں ہوں سیدہ اسلام امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ کے حفظ و امامے ہوں گے آج ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہی حاضر ہو جی تو فرنڈ آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک ایسا انویسمنٹ بزنس آئیڈیا شیئر کرنے والا ہو جس کے اندر آپ کو ایک منٹ بھی ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ بزنس میں ہیں یا کچھ بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کام کے لیے لیدہ سیپریٹ کے لیے کوئی ایک منٹ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ نے صرف اس کے اندر انویسمنٹ لگا دینی ہے اور دوستو یہاں بھی بات کیجئے آپ اسی ہزار پر کی اگر انویسمنٹ لگاتی ہیں تو دوستو آپ یہاں پان سال کے اندر دوستو یہاں پہ پندرہ لاکھ سے زیادہ کما سکتے ہیں دوستو یہ میری گرنٹی اور میری شوٹی ہے آپ کو اتنے کما سکتے ہیں دوستو آپ سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں اب یہاں پہ دوستو آپ بات کرتے ہیں کونسا کام کیسے کیا جانا ہے آپ کو میں تمام تفصیل اسی ویڈیو کے اندر دینے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ چینل کے پر فاسٹ ریم ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کر دیں ہلکا سب ریس چلے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جی تو فرنڈ اب بات کرتے ہیں یہ کاروبار آپ کیسے کریں گے اور کس طرح کریں گے جی ہاں دوستو انتہائی آسان کام ہے یہاں پہ کسی کو بھی کام کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہاں پہ کوئی انپڑ بھی ہوگا یا جاہل بھی ہوگا یا کوئی بھی ہوگا معذرت کے ساتھ دوستو اگر کوئی بھی ہوگا اگر کوئی بھی انسان ہے اس کو بھی کام پہ لگا دیا جائے تو وہ اس کو اچھی طرقے سے مینج کر سکتا ہے اچھے طرقے سے کر سکتا ہے تو اسی طرقے سے آپ بھی اس کام کو کر سکتے ہیں دوستو پاکستان میں بات کیجئے صرف 10 فیصد لوگ کر رہے ہیں تو اگر آپ بھی کرتے ہیں تو آپ بھی اسے اچھے طریقے سے ریوینی جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ کوئی جوب کرتے ہیں یا کوئی علیدہ سے بزنس ٹارٹ ہیے ہوئے ہیں تو آپ اس بزنس کے لیے صرف انویسمنٹ لگا دیں اور دوستو ایک مہینے آپ اسے اچھے طریقے سے ایک دفعہ کی انویسمنٹ لگا دیں اور پان سال کے اندر آپ پندرہ لاکھ سو پیل سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں دوستو پندرہ لاکھ سے زیادہ آپ کما سکتے ہیں اور یہاں پہ بات کیتے ہیں صرف اسی ہزار پر کی انویسمنٹ آپ لگاتے ہیں اور دوستو مہانہ آپ تیس ہزار پر آرام سے جنریٹ کر سکتے ہیں دوستو ایک دفعہ آپ نے چیز کو تیار کروا دینا ہے اس کے بعد آگے لے بندے کو ہی آپ نے دے دینا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں یہ جو کام ہے کیسے کیا کیا جانا ہے دوستو یہ آپ نے کام کرنا ہے ریڈی کا ریڈیاں آپ نے بنوا کے دینی ہیں جی ہاں آپ سوچ رہی ہوں گے کہ میں نے خود کام کرنا ہے نہیں آپ نے ریڈیاں کسی کو بنوا کے آگے دے دینی ہیں اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ریڈیاں میں نے بنوا لی تو میں آگے دھو گا کیسے آپ نے ایک بندے کو کہہ دینا ہے کہ میں ریڈیاں بنوای ہیں مجھے آگے میں نے دینی ہے تو ہر بندہ ہی آپ سے پکڑ لے گا کیونکہ دوستو آپ کو پتہ ہے غربت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کام کریں ہم پیسے کمالیں لوگ اب یہ نہیں کہتے کہ آٹھ سے دس ہزار پے کی ریڈی بھی ہم خود بنوایے تو اس لیے وہ رینڈ پی کر دیتے ہیں اگر وہ ایک بندہ ایک دن کے پندرہ سو سے اٹھارہ سو کمال لیتا ہے تو وہ سو روپیا آرام سے ایزی لی نکال سکتا ہے اسی طرح دوستو آپ نے آٹھ ہٹھ ہزار پے کی ریڈی آپ نے تیار کروانی ہے دس ریڈیاں آپ بنوا لیں یہ کسی بھی بندے سے بنوا لیں دوستو آپ اکٹھا لیں گے آپ کو اور ڈسکونٹ مل جائے گا یہ دس آپ بنوا لیتے ہیں اسی ہزار پے میں اس کے بعد آپ آگے جتنے بھی دوستو پھر فروٹ والے ہیں یا گول کپے والے ہیں یا دھئی بلے والے ہیں یا سبزی والے ہیں جو بھی ہیں دوستو آپ ان کو دے سکتے ہیں انتہائی آسان کام ہے دوستو یہاں بھی باز ادا کیجئے کہ جتنے بھی فروٹس والے ہیں سبزی والے ہیں وہ آپ سے پہلے لے لیں گے ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ریڈیاں کئی سے مل جائے کافی زیادہ لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ رینٹ پہ ہی لیتے ہیں دوستو اگر آپ یہ بنوا لیتے ہیں تو اچھے طریقے سے پیسہ بھی جنریٹ کر سکتی ہیں پیسہ بھی کماتے سکتی ہیں دوستو آپ نے کسی کے موہ سے نہیں سنا ہوگا کہ ریڈیاں آگے کوئی اس کا بزنس بھی ہوتا ہے تو آپ نے چھپ کر کے کام کیجئے گا یہ کرنے کے بعد آپ اس کو آگے فاروٹ کر دے آگے ریڈیاں دے دیں اور پیسے بھی کماتے رہے دوستو آپ بھی جب بھی مارکٹ جاتی ہوں گی آپ کو ریڈیاں پہ ہر چیز نظر آتی ہے تو اسی طرح دوستو ہر بندہ ہی ریڈیاں کے اوپر کام کرتا ہے یہ چھوٹے لوگ جتنے بھی کام کرتے ہیں تو اگر آپ بھی ریڈیاں بنوا لیتی ہیں ایک دفعہ کی انویسمنٹ لگا لیتی ہیں تو اس کے بعد آپ ریڈیاں ان کو فاروٹ کر گے ان کو دے دیں اس کے بعد وہ ہی دیکھ بال کریں گے اسی کے کام کریں گے تو دوستو اس کے بعد آپ اسے چاہے روز کے سو رویہ لے لیں یا دوستو مہینے بعد تین ہزار رویہ لیں دوستو اسی طرح آپ نے دس ریڈیاں تیار کی ہوں گی ایک ریڈی تین ہزار پہ دے گی تو دس ریڈیاں تین ہزار پہ دے گی تو دوستو یہ سلانہ بات کیجئے تین لاکھ ساٹھ ہزار پہ بن جاتے ہیں اور اس کو پان سال میں لے جیں تو دوستو یہ پندرہ لاکھ سے زیادہ بن جاتے ہیں تو دیکھ لیں اسی ہزار پیسے پندرہ لاکھ رویے میں کنورٹ کرنا اتنا آسان کام ہے اور آپ بھی اسے لاکھ رویے کماؤ سکتے ہیں جنریٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان کام ہے دوستو اگر آپ یہ کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کر کے اچھے طرقے سے پیسے بھی کماؤ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ موجود ہے تو آپ اس میں انویسمنٹ کر دیں اور اس کے اندر آپ کو نقصان نہیں اس کے اندار فائدہ ہی فائدہ ہے اس لیے آپ یہ کام کر کے پیسہ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اس ریڈیوں کو آگے فاربرٹ کریں آگے دینا شروع کر دیں اور دوستو انتہائی آسان کام ہے ایک دفعہ آپ بنوا لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک بندے کو کہہ دینا ہے تو وہ آگے بندوں کو کہہ دیتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک بندے کو بات کیجئے دس بندوں تک بات چلی جاتی ہے تو اسی طرح آپ نے ایک دفعہ بنوا کے آپ نے ایک بندے کو بات کہنی ہے وہ آگے دس بندوں تک چلی جائے گی تو دوستو آپ کے پاس اتنے لوگ آجے گے کہ آپ کہیں گے کہ آپ مجھے ریڈی دے دیں آپ مجھے دے دیں تو اسی طریقے سے آپ نے بس ایک دفعہ دے دینا ہے اس کے بعد مہینے کے پیسے اٹھا لیں وہاں سے آپ اچھے طریقے سے ریوینیو بھی جنریٹ کر سکتی ہیں اور دوستو یہاں بھی بات کیجئے جتنا آپ پیسے لگیں گے اترا ہی آپ کو فائدہ ہونے والا ہے جی طرح گھوٹ ڈالیں گے اترا ہی میٹھا ہوگا دوستو آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے وہ نہیں ذکر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بتائیں گے تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے ہم رزق میں کمی آجے گی ایسا نہیں ہوتا آپ نے کام کر کے آگے لوگوں کو بتانا ہے لوگوں کو دے دینا ہے اسے پیسے کم آکے اچھے طریقے سے اپنے روزگار اور اپنے انویسمنٹ کو زیادہ کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں چلی کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ